موزیز سامائین السلام علیکم آپ سب کو خوش آمدید ہمارے چینل گلوبل واریئرز پر آنے کے لیے صرف 32 سال کی عمر میں دنیا کی سب سے بڑی سلطنت قائم کرنے والا نوجوان اس میں بچپن ہی سے کچھ ایسی سلائیاتیں تھیں کہ دیکھنے والوں کو محسوس ہوتا تھا کہ وہ تاریخ میں غیر معمولی شخصیت کی طور پر یاد رکھا جائے گا صرف 12 برس کی عمر میں اس نے ایک جنگلی اور بدقسمت گھوڑے کو کابوں میں کر کے صدھا لیا بیوسیفلس نامی ایک دیو کامت اور وحشی گھوڑا تھا جو بعد میں تقریباً ساری زندگی اس بچے کا ساتھی رہا یہ بچہ بڑا ہو کر الیکزینڈر دیگریٹ یا سکندر آزم کہل آیا اور اہدے قدیم کی مشہور ترین شخصیات میں شامل ہوا مکدونیا میسوڈونیا سے تعلق رکھنے والے سکندر آزم 356 قبل مسیح میں پیدا ہوئے میسوڈونیا شمالی یونان سے جزیرہ نمہ بلکان تک پھیلا ہوا علاقہ تھا ان کے والد کو ان ہی کے اپنے ایک محافظ نے قتل کر دیا اور جس کے بعد نئے بادشاہ کی کشمکش شروع ہوئی جس میں انہوں نے اپنے تمام حریفوں کا صفایہ کر دیا اور بیس برس کی عمر میں بادشاہ بنے اس کے بعد فکندر آزم بارہ برس تک اختدار میں رہے انہوں نے اپنی فوجوں کے ساتھ بارہ ہزار میل کا فاتحانہ سفر کیا اس وقت کی سلطنت فارس کے بادشاہ بیریس سو ام کو شکست دی اور وسطہ ایشیت تک یونانی کلچر کو پھیلا دیا اپنے اروج کی زمانے میں سکندر آزم کی سلطنت مغرب میں یوران سے لے کر مشرق میں آج کے پاکستان افغانستان ایران اراک اور مصر تک پھیلی ہوئی تھی سکندر آزم کا شمار تاریخ کے انتہائی متاثر اور ماہر رہنماؤ اور فوجی کمانڈروں میں کیا جاتا ہے سکندر آزم سے پہلے مکدونیا صرف ایک جغرافیہی وحدت کا نام تھا لیکن یہ علاقہ مضبوطی سے جڑی ہوئی سلطنت نہیں تھا تاہم سکندر آزم کے والد فلپ دوم نے اس علاقے کو ایک مربوط ریاست کی شکل دی سکندر آزم کی والدہ اولمپیس ان کے والد فلپ دوم کی تیسری یا چوتی بیوی تھی اور اس لیے اہم تھی کہ انہوں نے اس خاندان میں پہلے لڑکے کو جنم دیا یعنی سکندر آزم کی صورت میں سلطنت کو ایک جانشین سے نوازت سکندر آزم کو اس زمانے کے لحاظ سے بہترین تعلیم دی گئی جب وہ بارہ برس کے تھے تو ان کے اسادزہ میں عرستو جیسا عظیم فلسفی شامل تھا سکندر آزم نے عرستو سے جو تعلیم حاصل کی اس کی بنیاد یونانی کلچر میں تھی اسی لیے انہیں فلسفی کی تعلیم دی گئی اور تمام پڑھے لکھے یونانیوں کی طرح انہیں بھی الیارڈ اور اوڈیسی جیسی شہکان نظموں کے خالق یونان کے قدیم شاعر ہومر پر عبور حاصل تھا ہومر کی نظم الیارڈ سکندر آزم کے لیے بہت اہم تھی وہ جنگوں کے دوران اس نظم کے حصوں کو اپنے تکیہ کے نیچے رکھ کر سوتے تھے عرستو کے پاس یہ ایک بڑا موقع تھا کہ وہ یونانی اشرافیہ کے اجڑ لڑکے کو ایک بے مثال حکمران میں تبدیل کر سکتے تھے پوری طرح سے ایسا تو نہیں ہوا لیکن سکندر آزم جس طرح سے یونانی ریاستوں سے معاملات کرتے تھے اس میں عرستو کی دی ہوئی تعلیم کا بڑا اثر تھا ایک واقعہ اسی تعلیم کو ظاہر کرتا ہے وہ یونان کے شہر کورنٹ میں مشہور فلسفی ڈیو جینز سے ملنے گئے تاکہ انہیں ان کے تعلیم پر خراج تحسین پیش کریں جب سکندر آزم وہاں پہنچے تو ڈیو جینز بیٹھا ہوا تھا سکندر آزم نے ڈیو جینز سے کہا وہ ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں تو جواب میں ڈیو جینز نے کہا سامنے سے ہڑ جاؤ کیونکہ تمہاری وجہ سے سورج کی روشنی مجھ تک نہیں آرہی سکندر آزم کا اس جواب کو برداشت کرنا عرستو کی تعلیم و تربیت کا نتیجہ تھا سکندر آزم کے والد فلپ دوم کی کئی بیویاں تھی جن میں سے ایک کیلو پیٹرا نامی خاتون تھی جنہوں نے سکندر آزم اور ان کی والدہ کے لیے کافی مشکلات پیدا کر دی تھی دونوں ماں بیٹے کو غالباً یہ احساس تھا کہ وہ مکمل طور پر مقدونیا کا خون نہیں ہے یہ حقیقت ان کے احساس فقر کو بھی کچوکے لگاتی تھی اور سیاسی طور پر بھی نقصان دے تھی تخت تک پہنچنے کی لڑائی میں یہ سکندر آزم کی کمزوریاں تھی فلپ دوم کی نئی بیوی کیلو پیٹرا ملکہ بن سکتی تھی اور ناراض امرہ کے لیے مددگار ثابت ہو سکتی تھی جو فلپ کے بعد بادشاہ بننے کی دور میں شامل ہوتے اس وجہ سے کیلو پیٹرا سکندر آزم کے بادشاہ بننے کی راہ میں ایک رکاوٹ بن سکتی تھی یہ ایک سیاسی حقیقت تھی کہ وہ مکمل طور پر مقدونیا سے تعلق رکھنے والے ایک نئے مرد جانشین امیدوار کے سامنے آتے ہی سکندر کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی تھی کئی موررخین نے اس صورتحال کا نفسیاتی تناظر بھی پیش کیا ہے کئی موررخین کے مطابق سکندر آزم نے چھ مہینے کے لیے خود ساختہ جلاوطنی اختیار کر لی اور ان کی والدہ بھی کچھ مہینوں کے لیے دربار سے دور ہو گئی کچھ عرصے بعد باپ اور بیٹے کے درمیان تلخی تو کم ہو گئی اور سکندر آزم واپس آگئے لیکن تعلقات میں آنے والی سرد مہری سکندر کے جانشین بننے کی راہ میں رکاوٹ بن چکی تھی اس صورتحال میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے سکندر آزم کو تخت کی جانب گامزن کر دیا یہ واقعہ تھا جب انہوں نے شاید ایسی صورتحال کو جنم لینے سے روک دیا کہ کوئی خالص مکدونیای خون ان کی جانشینی کو چیلنج کرے سلطنت فارس نے دو سو سال سے زیادہ عرصے تک بہرہ روم سے منسلک علاقوں پر حکومت کی یہ سلطنت تاریخ کی اصل اور افتدائی سپر پاوروں میں سے ایک تھی جس کی سرحدیں انڈیا سے لے کر مصر اور شمالی یونان کی سرحدوں کو چھوٹی تھی لیکن اس عظیم سلطنت کا زوال سکندر آدم کے ہاتھوں ہوا ان کی نظمتاً ایک چھوٹی مگر معصر فوج کے ہاتھوں سلطنت فارس کے بادشاہ ڈائریس سوم کی شکست کو تاریخ کے ایک اہم موڑ کے طور پر دیکھا جاتا ہے اس جنگ کے نتیجے میں زمانہ قدیم کی ایک سپر پاور زمین بوس ہوئی اور ایک نئی اور وسی سلطنت کے ذریعے یونانی سخافت اور تہزیب کا پھیلا ہوا موریخین لکھتے ہیں کہ سکندر آدم کی فتوحات کا سہرہ ان کے والد کے سر بھی جاتا ہے جنہوں نے اپنے پیچھے ایک بہترین فوج چھوڑی تھی جس کی قیادت بہت تجربہ کار اور وفادار جندیلوں کے ہاتھ میں تھی تہم ایک زیرک اور ماہر دشمن کو اسی کے علاقے میں جا کر شکست دینا خود سکندر آدم کی ایک قائد کی حیثیت سے زہانت اور جنگی حکمت عملی کی مہارت کا کمال تھا مکدونیا کے لوگ ہمیشہ سے ایک جنگی قوت نہیں تھے یونان میں ایتھنز اسپارٹا اور تھیبز کی ریاستیں تاریخی طور پر طاقت کا سرچشمہ تھی ان ریاستوں کے رہنمہ مکدونیا کے لوگوں کو وحشی یا باربیرین کہتے تھے سکندر آدم کے والد فلپ دوم نے تن تنہا مکدونیا کی فوج کو ایک ایسی موسر فوج بنایا تھا جس کا خوف اس قدیم دنیا میں دور دور تک پھیل گیا فلپ نے مکدونیا کے پورے معاشرے کو ایک پیشاور فوج کے ساتھ دوبارہ منظم کیا آلہ درجے کے پیادے گھڑ سوار دستے نیزے باز اور تیر انداز اس فوج کا حصہ تھے فلپ کے مرنے کے بعد سکندر کو یہی فوج ورسے میں ملی سکندر آدم ہمیشہ سے ایک ذہین حکمت عملی ساز تھے وہ جانتے تھے کہ یونان پر خوف اور طاقت سے حکمرانی نہیں کی جا سکتی انہوں نے ایک صدی قبل سلطنت فارس کی جانب سے یونان پر حملے کے واقعے کو سیاسی طور پر استعمال کیا اور فارس پر اپنے حملے کا جواز وہ بلوطنی سے جوڑ کر پیش کیا سکندر آدم نے ایک پروپوگینڈا مہم کا آغاز کیا جس میں کہا گیا کہ مکدونیا کے لوگ پورے یونان کی طرف سے فارس پر حملہ کر رہے ہیں حالانکہ سلطنت فارس اور یونان کے درمیان ایک صدی قبل ہونے والی جنگ میں مکدونیا شامل ہی نہیں تھا 334 قبل مسیح میں سکندر آدم کی فوج سلطنت فارس میں داخل ہوئی سکندر آدم کی پچاس ہزار کی فوج کو اس وقت کی دنیا کی سب سے بڑی فوج اور تربیہ دیافتہ فوج کا سامنا تھا ایک اندازے کے مطابق بادشاہ ڈیریس سوم کے ماہ تحت فوج کی تعداد پچیس لاکھ تھی جو اس کی پوری سلطنت میں پھیلی ہوئی تھی اس فوج کا دل سمجھے جانے والے دستے کو لافانی دستہ کہا جاتا تھا یہ دس ہزار فوجیوں پر مشتمل ایک الیڈ رینجمنٹ تھی جس کی تعداد دس ہزار سے کم نہیں ہونے دی جاتی تھی جنگ کے دوران اس دستے کا جب ایک سپاہی ہلاک ہوتا تو دوسرا اس کی جگہ لے لیتا اور قل تعداد پوری رہتی تھی لیکن اس زبردست فوجی قوت کے باوجود سلطنت فارس سکندر آزم کی انتہائی موثر اور ذہین حکمت عملی کے ہاتھوں شکست سے دوچار ہوئی موریخین کے مطابق سلطنت فارس کی شکست کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ پہلے ہی زوال کا شکار ہو چکی تھی اور پانچویں صدی قبل مسیح میں یونان میں پیدر پیشکستوں کے بعد اس کا پھیلاؤ رک چکا تھا سکندر آزم کا اقتدار میں آنا زبردست فتوحات حاصل کرنا اور پھر زوال یہ سب مختصر عرصے میں ہوا رومی موریخین کے مطابق سکندر آزم بعض اوقات شراب کے نشے میں دھت ہو جاتے اور ایک مرتبہ انہوں نے رات کے کھانے کے موقع پر نشے کی حالت میں اپنے ایک قریبی دوست کو قتل کر دیا شراب کے نشے میں غصے میں آ جانے اور سنکی رویے کے کئی واقعات رومن موریخین نے رقم کیے ہیں جن کی سچائی پر بھی سوال ہیں سکندر آزم کی فتوحات اور شخصیت کے سہر کی وجہ سے قدیم یونانی انہیں ایک عام انسان نہیں بلکہ ایک دیوتا سمجھنے لگے تھے جبکہ خود سکندر آزم کو بھی یہی یقین ہو گیا تھا کہ وہ ایک دیوتا ہیں سلطنت فارس پر اپنا قبضہ مکمل کرنے کے بعد ان کی فوج نے مشرق کی طرف پیش قدمی شروع کی اور انڈیا تک جا پہنچی اس کے بعد سکندر آزم نے مقدونیا واپسی کا سفر شروع کیا لیکن وطن واپسی ان کی قسمت میں نہیں تھی 323 قبل مسیح میں 32 برس کی عمر میں اپنے واپسی کے سفر میں بابل کے علاقے میں پہنچنے کے بعد اچانک ایک پرسرار بیماری ان کی موت کی سبب بن گئی بعض مورقین کے خیال میں موت کی وجہ ان کے زخموں میں ہونے والا انفیکشن تھا اور بعض کے خیال میں وہ ملیریا کی وجہ سے ہلاک ہوئے انڈیا فتح کرنے میں انہیں وہاں کے مقامی لوگوں کی مضاہمت کا سامنا تو تھا ہی لیکن انہیں اپنی بھی فوج کے اندر سے مخالفت کا سامنا تھا بس بہت ہو گیا تھا وسطہ ایشیا میں جہاں انہوں نے تین برس کا طویل عرصہ بزارا ان کے اپنے فوجیوں کو وہاں رہنا سخت ناغوال لگ رہا تھا انڈیا میں لڑائی کے دوران جب یہ افوا پھیلی کہ سکندر آزم ہلاک ہو گئے تو وسطہ ایشیا میں موجود ان کی فوج میں ایک طرح کی بغاوت شروع ہو گئی اور انہوں نے واپس جانے کی کوشش شروع کر دی لیکن سکندر آزم صرف زخمی ہوئے تھے بعض مورخین کے خیال میں سکندر کا اگلا حدف خطہ عرب تھا لیکن وقت اور حالات نے محلت نہ دی